سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ڈسکلیمر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نا مجھے میسیج کیا تھا لانس جو میں نے گاڑی اپنی اپڈیٹ کی تھی اس کے وقت کہ جی آپ اپنی گاڑیوں کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں we don't want to know about these cars سو اگر آپ ان میں سے کوئی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے لیکن آپ لوگ سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ مجھے میسیج کیتے ہیں جو آپ نے جو نئی گاڑی لیو اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو انہوں کا بھی خیال رکھنے سو جن کو میری گاڑیوں کے بارے میں نہیں جاننا وہ کوئی دوسری جا کے ویڈیو دیکھ لیں اور جن کو جاننا ہے وہ اس ویڈیو کو کنٹینیو کریں آزام علیکم نئی گاڑیاں خریدی ہیں ہونڈا سٹی دوہزار دس کی تیرہ سو آٹوماتک یہ بھی ایک گاڑی ہے جو میں نے لیے سٹی جب میں نے اپنی وہ گری والی جو میرے پاس اربن ٹائٹینیوم والی ہے دوہزار سولہ کی ایسپائر وہ لی تو آئی ریلائز کے پیٹرول پہ کافی اچھی ہے تو جب پاسو بیچی تو میں نے پھر ریپلیسمنٹ میں ایک اور سٹی لے دی کیونکہ تقریباً ساڑھے نو دس کے قریب فیو لیوریج دیتی ہے سیڈان ہے ڈیسنٹ گاڑی ہے پیس آٹ کیوں نہیں تو یہ گاڑی بلاک کلر ہے اس کا بھی اور اتفاق سے میں پیس ہوگے تین بلاک گاڑیوں ہوں گئے ہیں پرادو یہ اور کرولا جو ہے تینوں بلاک گاڑیاں آگئی ہیں یہ گاڑی کے اندر بھی کچھ فیڈیڈ لائنز ہیں ہرکا بھلتکا ٹچ اپ ہے ایکلاک بیس ہزار چلی وی دوہزار دس موڈل کی گاڑی ہے کچھ مائنر ایمپرفیکشن سی وہ میں نے لیتے ساتھ اس کی ایڈریس کروال نہیں گاڑی کے اندر کٹلیٹک کنورٹر نہیں تھا تو وہ مجھے کوئی 35,000 روپے کا کٹلیٹک کنورٹر اس کا ملا ہے اوریجنل والا اور اس کے داد پھر اس کا جو اوٹو سینس ہے تھا وہ بھی چینج ہوا تو پانچہ روپے کا ہوتا اور چالیزہ روپے تو اسی چیز کے لگ گئے اگر میں آپ کو یہ والی گاڑی دکھاتا ہوں تو یہ میرے پچھا بھی اس کی ہے آجا ہی اندر سے دیکھتے ہیں اس کو ہرکے اندر سے نیچے مائٹ پیٹ کیجئے گاڑی گندی ہے میند نہیں کیجئے گا ہاں میند نہیں کیجئے گا اس میں میند نہیں کیجئے گا اس میں پہلے کا لگاو آتا ہے کہ میرے جاننے والے ان کے پاس سے گاڑی آئی تھی وہی ریڈ سٹیچیں کے ساتھ اس میں سیٹ کورز اور سٹیرنگ کور لگاو ہے آجا مجھے لینے کے بعد ایک چیز جو ریلائز ہوئی کہ اس گاڑی کے اندر صرف فیسلیفٹ جو انہوں نے کیا تھا اس گاڑی کے اندر اس میں یہی فرق نہیں ہے اس میں لائٹیں بدلنی تھی انٹیریر کا کلر اس کا بلاک ہے اس گاڑی کا گری ہے پھر اس کے اندر یہاں پہ بیچ میں آمریس نہیں آتی میری پرانی آلی گاڑی کے اندر آمریس جو میرے پاس دو سولہ کی گاڑی اس میں آمریس آتی ہے اسی کے کنٹرول پینل جو اس کا چینج ہوئی ہے اس میں جو ہی اینڈویڈ لگاو ہے پھر اس میں اورنج انسٹرمنٹ کلسٹر آتا ہے جو میری دوسری آلی گاڑی اس کے اندر وہ بلو شیڈ میں ہے انسٹرمنٹ کلسٹر پھر میں اگر پیچھے کی طرف سے اس کو کھولتا ہوں تو پیچھے بھی اس کے اندر آمریس پیچھے موجود نہیں ہے جو کہ دوسری والی گاڑی ہے اس کے اندر آمریس آتی ہے اس کے علاوہ دوہزار دس گیارہ والی جو گاڑیاں ہیں ان کے اندر آتوماتک ٹرانسیشن آیا ہے دوہزار نوہ دس گیارہ والیوں میں پر نزبت جو اس کے بعد والی ہے جو کہ دوہزار بارہ این آنورڈ تھی جس میں بیج انٹیریر کے دیا تھا اور اس نے گیر پیز نے چینج کیا کر پروسمیٹک والا دے دیا تھا تو یہ تھوڑی سی اس میں چینجز ہیں اس کے علاوہ اگر آپ گاڑی پیچھے سے آکر دیکھتے ہیں تو جو اس کی انیشل لائٹیں ہیں جو دوہزار چودہ تک یہ والی لائٹیں رہی تھیں اس میں اب وہ بس آتوماتک کا سٹکر آتے جس کے بعد بل نہیں ہے اس میں بس پروسمیٹک کا سٹکر آ جاتا ہے تو آل این آل گاڑی اگر ہم دیکھیں تو ایک کافی مناسب کنڈیشن کے اندر یہ والی گاڑی بھی موجود ہے اور ہمیں پر دو سٹیز ہو گئی ہیں سو ہمیں پر دو سٹیز ہو گئی ہیں سو ہمیں پر دیکھتے ہیں میں دو نہیں بیج لوں گا اور کچھ اور دے لوں گا پدا نہیں بارہا چلا کے تھوڑی سی دیکھتے ہیں اور آپ اس کی ڈرائیو بھی چیک کر آتے ہیں اور پھر اس سے بات کرتے ہیں تو اب میں یہ ٹوزان ٹین والی سٹی چلا رہا ہوں سو تقریباً کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو چکا ہے اس گاڑی کو آئے بھی اور دونوں سٹیز یہ ٹوزان ٹین اور ٹوزان ٹین والی دونوں میرے پاس سیملٹینیسٹی چل رہی ہیں ویزیبلیٹی کے اندر گاڑی سیم ہے فیول اکانومی مور اور لیسس سیم ہے تس کے آس پاس دونوں گاڑییں دے رہی ہیں دیشی کراچی کے اندر دونوں گاڑییں تیرہ سو آتوماتک ہیں جہاں پہ فرق آ جاتے ہیں وہ اس گاڑی کی ڈرائیف کے اندر چونکہ یہ جو دوہزان ٹین تک تھی اس میں آتوماتک گہ رہا تھا اور اس کے بعد جو اس میں انہوں نے پاسماتک گہ دالا تھا تو گاڑی کا پک اندر ایک وازے قسم کا فرق ہے ان دونوں گاڑیوں کے چونکہ یہ دونوں گاڑیوں کے اندر ڈیفرنس ہے باکی یہ اس کے اندر اورینج میٹے اور اس میں وائی میٹے فیسٹر فالا تو دات اس نوٹ سمتھنگ بچے اپنگ تو رائی ٹھوم آپ آج ایک افراد ہے کہ اس کی اندر ڈیفرنس ہے اور اس کا جو پک ہے وہ تھوڑا سا کمپیرٹو تیر آن آپ کو فیل ہوتے کہ یہ جوڑی زیادہ جان لے رہی ہے اور اس کے دوہزان مجھے ملک ہے کیونکہ میں دوہزان سولہ والی گاڑی کا وقت چل رہا تھا جب یہ گاڑی آئی ہے میں تو اینیشیل پر مکانک باس لے گا کہ ارس گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے جو گاڑی اس طرح چل رہی ہے but my mechanic told me کہ نہیں جی یہ گاڑی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ گاڑی چلتی ہی ایسے ہے because of the gear difference other than that اب یہ والی جو گاڑی ہے یہ آپ کو automatic والی میرے خیال میں کوئی 21 لاکھ روپے سے شروع ہو رہی ہے آج کل کی مارکٹ کے اندر اور they go up اچھی گاڑی کی بات کرو اچھی گاڑی ہوگی کوئی مطلب لگی پٹی گاڑی ہوگی کوئی ہلکی گاڑی ہوگی تو وہ شاید آپ کو اور کم میں مل جائے تو یہ situation ہے اس والی گاڑی کی میں نے کہا آپوں سے یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں and کیا ہے اس گاڑی میں تو یہ ہے اس گاڑی کے اندر جائے تو یہ میں ہوں اور میری دوہزار دس کی ہونڈا سٹی ہے امید کرتا ہوں آپوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال لکھئے گا اگری دور تک کے لیے کامرامن شایل امرو بینزا دوما رشد بمویز